کب بات کریں گے اسرائیل غزہ جنگ بندی پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے بیانات کے باوجود اسرائیل غزہ سے ڈیفنس فورسز کے انخلاب پر تیار ہے بخاری صاحب یہ کہیں نہ کہیں خوش آئند ہے کہ فورسز غزہ سے انخلاب کے لیے تیار ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فورسز کا انخلاب بہت ساری دیگر چیزوں سے جڑا ہوا ہے یعنی جو اریجنل پریزنٹ بائیڈن کی جو تجاویز تھی اس میں انہوں نے خود سے امنمنٹ کر لی ہیں ہماس کو آن بورڈ لیے بغیر اور اب وہ اس کو ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ اب ان تجاویز میں اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے اس کے علاوہ کیا کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ ٹروپس نکالیں گے یہاں سے اسرائیل اپنی فوجیں واپس لے جائے گا امدادی سامان جو ہے چھے سو ٹرک ڈیلی اندر آنے کی اجازت ہوگی غزہ کے لوگوں کو واپس آکے اپنا بچا کچھا جو کچھ بھی ہے وہ دیکھنے کی اجازت ہوگی مکمل جنگ بندی ہوگی اور تعمیر نو کا کام شروع ہو بائے گا یہ ساری چیزیں آپ نے نکال دی ہیں اس میں سے فوج وہاں سے واپس چلی جائے گی سو واٹ آرداخل نہیں ہو سکتے غزہ میں مطلب یہ ہے کہ امریکن جو ہیں وہ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے لیے ان کی مرضی کی تجاویز جو ہیں وہ لارے ہیں اس ایک سے اتفاق کر لیا ہے جو انہوں نے پتہ نہیں کس کے باپ پہ احسان کیا ہے باقی ساری جو کنڈیشنز اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ نکال دی ہیں ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حماس یہ واضح طور پر کہہ رہی کہ ہم معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے لیکن معاہدہ وہی جو ان تجاویز کی بنیاد پر ہو جو جس پر سارے فریقین نے اتفاق کیا تھا اسرائیل سمیت آپ اس کے بعد کیسے بدل سکتے ہیں جی اس کو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تین مرحلے تیہ تھے اس میں ان تجاویز میں ایک پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی دوسرے مرحلے میں حماس اور اسرائیل جنگ کے مستقل خاتمے کی شرائط پر بات چیت کریں گے پرمننٹ سیز فائر اور تیسرا مرحلہ رہی تھا کہ غزہ کی تعمیریں نہ ہونی تھی مگر اس کے بعد اسرائیل ان چیزوں سے ہٹ گیا پیچھے یعنی پورا جو ایک پلان بنا تھا اس کے جو مین آپریٹیب پارٹس تھے ان سے وہ آٹ گیا پیچھے صرف فوجیں واپس جن سے کیا ہوگا غزہ تو پھر اس کے قبضے میں ہی رہا نا کیونکہ آپ آئی نہیں سکتے واپس وہاں اور جنگ بندی جو ہے وہ مستقل لگر نہیں ہوگی تو تیمپریری جنگ بندی کے لیے ہماس رازی نہیں ہے بخاری صاحب وہ بات ٹھیک ہے ابھی جو میجرلی جو مین پوائنٹ ہے نا ابھی یہ بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے نیتن یاہو کے بیانات کے باوجود انٹینی بلنکن نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں سے فورسز کا انخلاق کر دیا جائے گا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پیس امریکہ کروانا چاہتا ہے کوئی پیس ڈیل دیکھیں اب پیس امریکہ ضرور کروانا چاہتا ہے اور یہ ہمیشہ تب کرواتا ہے جب کوئی مسلمان ملک مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ عراق ہو بخاری صاحب ہماس ابھی چلے ٹھیک ہے ہمانتے ہیں کہ انہوں نے ان نکات میں کچھ تبدیلی کی ہے ہماس بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کو غزہ سے نکال لیں تو اب فوج جاتا رہی ہماس کی بات تو ماننی جائے لیتے ہیں تو خالی سرزمین کیا کرے گی جب وہاں بندے نہیں آسکتے واپس جب غزہ کے لوگ واپس ہی نہیں آسکتے جب غزہ کے لوگوں کو وہاں کھانے کو خوراک نہیں ملے گی تو اس جنگ بندی کا یا وہاں سے فوجیں واپس بلانے کا کیا فائدہ ہے صاحب خالی زمین تو نہیں دکھا نہیں وہاں لوگ بستے ہیں ان کو کھانا چاہیے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں قہد کی صورتحال ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ چھوٹے بچے وہاں جو بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کو مرنے دیا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں بخاری صاحب لیکن غزہ کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے کون نہیں چاہتا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو وہ اتنا سفر کر چکے ہیں آپ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ بھی جو کچھ ڈیل ہوتی ہے مگر اس جنگ بندی کے نتیجے میں ان کو سروائیو کرنے کا حق تو حاصل ہونا چاہیے کہ نہیں دوسری بات یہ ہے ایک اور چیز جس کی طرف میرے خیال سے ہمیں ضرور تھوڑی سی بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایران کے حملے کے اوپر بہت کنٹورورسی ہے کچھ پارٹیوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی تغییر ہوگی ہون کی فائدہ کہتے ہیں نا جی وہ لیکن جو ایران کا نمائندہ ہے اقوابی متعداد میں اگر اس کی تقریر آپ غور سے پڑھ لیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے دو تین چیزیں اس نے کہیں ہیں جو میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے کہ ایسا حملہ ہوگا کہ تمام تر دیفنسز کے باوجود اسرائیل اسرائیل کے لوگ اور اسرائیل کی نیتن یاو کی حکومت ششدر رہ جائیں گے یہ لفظ ششدر جو ہے فارسی کا لفظ ہے بہت سٹرانگ اس کا مطلب ہے دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ لینا کہ ایران حملہ نہیں کرے گا یہ تو ترک کر دے ٹائمنگ ہماری مرضی کی ہوگی جگہ ہماری مرضی کی ہوگی لیکن وہ ہوگا اسرائیلی قوم کے لیے ایک سبق ہم بھی کرٹسائز کرنے والوں میں شامل ہیں کہ ایران صاحب کی کر رہے ہو توسی بہت ہو گیا ہے یہاں جنگ بندی کی باتیں ایران حملہ کرتا تو ایفیکٹ کر سکتی ہیں دیکھئے ایران کے حملے کا وہاں کی جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اندر گھس کے اس کے مہمان کو مارا ہوا ہے اس کا حساب تو اس نے لینا ہی لینا ہے جلدی یا بدیر مگر ساتھ ساتھ اس نے یہ وضاحت کیا کہ ہم وہاں جنگ بندی کے خلاف نہیں ہیں پخار صاحب اگر ایران اٹیک نہیں کرتا جس طرح سے ڈیلے ہو رہے اگر نہیں کرتا تو پھر ایران کی سبکی ہوگی دیکھئے سبکی تو چھوٹا لفظ ہے ایران ایز ایک قوم ایز ایز ایسلامی ملک کھڑا کہاں ہوگا اگر وہ اپنا انتقامی لکھتے اگر وہ اپنا انتقامی لکھتے اگر وہ اپنا انتقامی لکھتے اولاد جنگہ لہرانے کا فائدہ کیا ہوگا بلکل بلکل موسیقی